بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیرز ناظرین اکرام آج ٹویٹر کے محاذ پر ایک سینئر صحافی اور اس کے ساتھ میجر آدل جو کہ سوشل میڈیا پر کافی شورت رکھتے ہیں خاص کر ٹویٹر پر اور اس وقت ملک سے باہر بھی ہے اپنے اس نیریٹیو کی وجہ سے جس نیریٹیو کو وہ آگے لے کر چل رہے تھے معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنلسٹ ہے ای آر آئین ایو سے وابستہ ہے اور ان کا جو زیادہ تر ٹلٹ ہے کسی نہ کسی صحافی کا ظاہر سی بات ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ ان کا دل دڑکتا ہے تو ان کا جو دل ہے وہ پاکستان اسنی ملی قنون کے ساتھ دڑکتا ہے حسن ایوب خانن کا نام ہے انہوں نے امجد شوہب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں بنیادی طور پر کچھ الزامات لگائے اور وہ الزامات بڑے سنگین نویت کی بھی ہیں میجر آدل نے کچھ ریپلائے دیا تو اس پر ذرا بات کریں گے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا حسن ایوب نامی جنلسٹ نے سب سے پہلے ایک ٹویٹ کیا امجد شوہب کا جو پروگرام کا جو ایک اپنے ولاگ کا جو ایک لوگو ہیں اس کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کھاتے کھلے تو لوگ پاناما کو بھول جائیں گے یعنی امجد شوہب کے بارے میں وہ بات کر رہے کہ ان کے کھاتے اگر کھل جائیں گے تو لوگ پاناما کو بھول جائیں گے اطلاع ہے کہ محترم امجد شوہب صاحب نے ڈی ایچ ایز میں بہت جائیدادیں بنا رکھی ہے ریٹائیمنٹ کے بعد بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب کے پاس نوکری بھی کرتے رہے ہیں اچھا اس پر بڑی جو میجر آدل ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ فضول بکواس اور اس کے ساتھ ان نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ آپ کو اس طریقے سے یہ الزام نہیں لگانا چاہیے ٹوٹل بکواس لفافت کی گٹیہ مثال شرم کرو حسن ایوب اللہ کو جان دینی ہے یہ انہوں نے کہا اس پر حسن ایوب نے دوبارہ ان کو ریپلائی دیا اور وہ ریپلائی بڑا سخت بھی تھا اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم شرم کرو قبضہ مافیا جب راجبوتوں کا نام ڈبونے والے انہوں نے کہا کہ آپ نے راجبوتوں کا نام ڈبویا لوگوں سے پراپٹی ڈیلوں میں فراد کرنے والے میں تمہاری ساری معلومات رکھتا ہو بیٹا مجھ سے علجنے سے پہلے سوچ لو پھر انہوں نے الزام لگایا جو حسن ایوب صاحب انہوں نے کہا کہ عمر امین کرکٹر کے والد حاجی شفا کے ڈائی کروڑ کھا کر باغنے والے فرادی کم از کم اپنے خاندان کا ہی خیال رکھا ہوتا ان کے ساری عزت بھی مچی میں ملا دی تمہاری لالش نے ایک لمبی فیرس تھے تمہارے فراد کے متاثرین کے بھی ابھی تو انتظار کرو میں ساری دستاویزات رات تک ٹویٹ کر دوں گا پھر انہوں نے ٹویٹ کا سلسلہ جاری رکھا اور میجر آدل نے اس پر جواب دیا کہ سب جود اور بکواس بلکل ویسے جس طرح تم نے یا تو نے جنرل امجر شویب کے بارے میں بک رہا ہے اصل میں تیری اتنی اوقات نہیں جتنے میں نے تجھے سے لفافی سے بات کر لی ہے مزید نہیں کروں گا کسی کی کتنے عزت ہو تیری ٹائم لائن سے وہ سب کو معلوم ہے اس پر حسن عیوب نے کہا کہ تم جس دن پاکستان آئے اس دن اپنی اوقات کی بات کرنا لیکن یہ بات سو فیصد درست ہے کہ نوصر بازی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں انشاءاللہ آج دستاویزات کے ساتھ تیری سچائی سب کے سامنے لگاؤں گا رہا سوال امجر شویب کا تو وہ پاکستان کا واحد ریٹائر ڈی ایچ چے ریٹائر اے جی ہے جس نے بیریہ ٹاؤن میں ملازمت کی ہے پھر انہوں نے کچھ دستاویزات شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نوصر باز ہے اس پر یہ پرچے درج ہوئے اور کچھ ایف آئی آرز کی کاپیاں دی لیکن اس پر میجر آدل نے کہا کہ یہ تمام جھوٹے ہیں یہ میں عدالتوں سے ثابت کر چکا ہوں مجھے عدالتوں نے بری کیا ہوا ہے حسن عیوب نے ایک اخبار کا جو ساشا ہے وہ بھی شیئر کیا اس پر کہا کہ مرخاصات ستمبر دوہزار اکیس کو اخبار میں میجر آدل سے متعلق خبر شائع ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا قبضہ مافیا یعنی میجر آدل سے متعلق خبر پڑھے انہیں ایک خبر اس پر پوسٹ کی اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے حاضر سروس کرنل جن کا نام آسم ہے انہوں نے بھی ایک نوصر باز اور قبضہ مافیا ریٹائر میجر پر پرچا کرایا یہ پرچا تحال برقرار ہے جو اس نوصر باز کی پاکستان واپسی کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے پھر تانہ انڈسٹریل کے حوالے سے انہیں پرچا نکالا پھر ایک ریٹائر میجر آدل کشمیر خان سے بارہ سو روپے کے سٹامپے پر معاہدہ کیا کہ دو کروڑ پچاس لاکھ ادا کرے گا اور عدالت سے مقدمہ خارج کروایا لیکن پر ہوا کچھ یوں کہ عادت سے مجبور میجر نے انہوں سربازی کرتے ہوئے رقم ادا نہیں کی اور اب کشمیر خان نے عدالت سے رجوع کر لیا یعنی مقدمہ بحال ہو چکا ہے تو یہ چسل ان کی بیچ چل رہی تھی اور اس پر میجر آدل نے کہا ہے کہ سب بکواس ہے سب جھوٹ ہے لیکن ایک چیز جو کہ حسن ایوب صاحب نے بھی کی انہیں کہا کہ اب نو سرباز اسی طریقے سے اگر یہ نو سربازی ہے تو پھر یہ نو سربازی پاکستان مسلمی قنون پہ بھی آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو یہ تو ملزم ہے کسی مقدمے میں وہ جو لیڈرز ہیں وہ تو مجرم ثابت ہو چکے تو کیا وہ بھی نو سرباز ہیں اور ان کے خلاب بھی ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے یہ اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں یہ آج کی جو سب سے بڑی اہم جیز جو مجھے لگی چونکہ سوشل میڈیا ایک سینس سیشل ہیں میجر آدل صاحب اس کے حوالے سے جو ان کی ٹسل چل رہے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پاک افیرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والے اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے شکریہ